ہلو دوستو میں ہوں مہر عدیز اور آپ دیکھ رہے ہیں یو آر عدیز کرناٹک ہجابی واد ابھی ہم نے کہاں نام نہیں لے رہا ہے کہ یہ دوسرے راجیوں میں بھی اپنے پیر پسار رہا ہے یہ یو پی کے جان پر میں بھی اپنے پیر پسار چکا ہے کیا ہوا جان پر میں اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو دو دن کوٹ میں سنوائی چلی اس میں کیا ہوا آپ کو بتاؤ کہ کل کی سنوائی میں جشٹس کرسندی چجی نے کہا تھا کہ بڑی بینٹ اس کا فیصلہ کرے گی اس کے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ جان پر میں کہا ہوا جان پر کے پرتشتھت کالج ٹی ڈی کالج میں جب ایک چھاترہ کالج میں گئے اور وہ کلاس میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ اس کے پروفیسر راجنیتی شراشر کے پروفیسر جن کا نام پھشانت ریویتی ہے انہوں نے لڑکی سے کہا چھاترہ سے کہا کہ اٹھ جاؤ اور یہاں سے نکل لو انہوں نے اس کو کلاس سے باہر نکالا جس کا نام کہا ہوں تم کہا اس ق退ہ دینا چاہیئے زرینا کے پریوار لو کو پتہ چالانوںころ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ برسپتیوار وال کو آج وہ ہوتھانے میں اس کی سکایت کریں گے پولیس سے شیکایت کریں گے اور پولیس میں بھی اس کی سکایت کریں گے تو آپ نے دیکھا کیس طریقہ اس طریقے سے یہ معاملہ رہت کتنا تیجبی طوال پکڑا ہے اور انہوں نے بھی 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 بہر ہجاب یواز ابھی وہاں کا معاملہ سلج ہی نہیں پایا ہے وہاں پہ معاملہ حال ہی نہیں ہو پایا ہے کاندٹک میں یہ مدہ پردیس میں اور یو پی میں بھی یعنی اتر پردیس میں بھی اپنے پیر پسار رہا ہے دیکھ رہے کہ جہاں جہاں بی جے پی گورنمنٹ میں وہاں وہاں یہ اپنے پیر پسار رہا ہے outر PG پر ورقے پرdade کالج والے وہاں کے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نکاب نہیں لگانا چاہیے ہجاب نہیں لگانا چاہیے بہت بڑے بڑے بولیوڈ اکٹر ہیں اکٹرس ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کی نکاب نہیں لگانا چائیے اور بہت سے اکٹرس ہے بہت سے اکٹرس بہت سے نتہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نتہ ہیں کہ لڑکیوں کا ستنتر عدیقار ہے وہ جو چاہے وہ پہنے یہ ان کو رائٹ ہے یہ ساری چیزیں ہیں اب اب آئیے جان لیں کہ کرناٹک میں ہائی کورڈ محادم نے کیا فیصلہ سنایا آج کی سنوائی میں کناتک ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلے کو سوموار کو ڈھائی بجے یعنی سوموار کو دو بج کا تیس منٹ پر کیا جائے گا اور ابھی کے لیے فیصلہ استغید کیا گیا ابھی کے لیے کور استغید پوشپون کیا گیا منڈے کے لیے اب منڈے کو سنوائی ہوگی اور منڈے کو فیصلہ کیا جائے گا تب تک کے لیے کورٹ کا یہ آدیس ہے کہ ہجاب پہن کر لڑکیاں ہجاب پہن کا چھاترہیں کولیج میں نہیں جا سکتی تب تک دھارمک پوشاک وہ پہن نہیں سکتی ہے تو سوچئے کیا کر سکتی ہیں لڑکیوں نے لڑکیوں نے یاچی کا سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ابھی جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہیں سونا دیتا تب تک ہم کوئی ایکسن نہیں لیں گے کیونکہ پہلے ہائی کورٹ کی جان لیتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے اس کے بعد اگر وہی آپ کو خوش کر دیتی ہے وہی آپ کی باتوں کو مان لیتی ہے یعنی ہجاب پہننے کے لیے اگر ہائی کورٹ فیصلہ کر دیتی تب تو سپریم کورٹ کے پاس آپ کو آنا ہی نہیں پڑے گا آپ کو بتا دی کہ جو جو چھاترہیں سپریم کورٹ گئی تھی انہوں نے یہ کہا سپریم کورٹ سے کہ ہمارے ایکزامز قریب ہے دو مہینے بعد ایکزام ہے تو سوچئے کہ اگر ہماری پڑھائی ابھی نہیں ہوتی ہے اگر ہم کولیج اور یونیورسٹیز اور اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں تو کیسے ایکزام دے پائیں گے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ کچھ دین رک جاتے ہیں جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس کے بعد آپ کی جو یاچی کا یہاں پہ دائر کی ہے اس پر سنوائی ہوگی اگر ہائی کورٹ کے فیصلے سے آپ راضی ہو جاتی ہے اور ہائی کورٹ ہجاب پر جو پابندی لگائی جاری ہے اسکول کے دورہ اس کو ہٹا لیتی ہے تب تو آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ اس فیصلے سے راضی نہیں ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں آپ کا سواگت ہے اور سپریم کورٹ میں پھر فیصلہ کیا جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ منڈے کو یعنی سوموار کو کرناٹک کیا ہائی کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے یہ چیزیں ہیں دوستو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا چناؤ پر یو پی میں چناؤ پر کیا اثر ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پسند آنے سے پہلے آپ جاگ جائیے جاگرک ہو جائیے ایک جاگرک جنتہ کی طرح ایک جاگرک ناغری کی طرح آپ ووٹ کریے اپنے ایک ایک ووٹ کا ادھکار سمجھئے اپنے ایک ایک ووٹ کا مطلب سمجھئے اپنے ایک ووٹ کی وائلو سمجھئے جب تک آپ اپné ایک ووٹ کی وائلو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ شتا پریورتار نہیں کرسکتے تب تک آپ سرکار سے اپنی بات نہیں منوا سکتے امید کرتا ہوں کہ پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے ملتا ہے ناشکوڑی میں بابائی